امبر نے جولی سونگ کے کام میں بہت آہستہ سے سربوشی کی یہی کاؤ بدرو کا تابوت ہے امبر اور جولی سونگ کا بدم سامکی رو نے بتا دیا تھا کہ اس ایرام کے اندر تیہ خانے میں جو تابوت ہے اس میں ایک ممی یعنی مردہ لاش ہے اور کاؤ بدرو اس مردہ لاش کے اندر رہتی ہے اور ناک بھی اس کے پاس ہی ہوتا ہے ناک کی خوشبو بلکل نہیں آ رہی تھی اس لیے کہ ناک پر بدرو کے تلیسم کا اثر تھا جولی سونگ اور امبر کو ہر گھڑی یہی خطرہ لگا تھا کہ کسی بھی وقت بدرو ان پر حملہ کر سکتی ہے اسے بدرو کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ بلکل نہیں تھا وہ صرف اس بات سے پریشان تھا کہ اگر بدرو ناک کو لے کر فرار ہو گئی تو وہ پھر کیا کریں گے اور ناک کو کہاں تلاش کریں گے کیونکہ جب بدرو کو محسوس ہوگا کہ وہ امبر اور جولی سونگ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو وہ ناک کو لے کر یہاں سے بھاگ جانے کی کوشش ضرور کرے گی اس کے حال سے امبر ہر قدم بڑا سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا وہ جولی سونگ کو لے کر دیوار کے ساتھ لگا تھا تیہ خانے میں تاریخی اور موت جیسی خاموشی تھی درمیان میں پتھر کا تابوت ساکت پڑا تھا اس میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی تھی کاؤ بدرو کو شاید ان کے تیہ خانے میں داخل ہونے کی ابھی تک خبر نہیں ہوئی تھی جولی سونگ نے بہت دھیمی آواز میں امبر کے کان میں کہا ہو سکتا ہے تابوت کی ممی کے اندر بدرو نہ ہو وہ کہیں واحد گئی ہوئی ہو کیونکہ اگر بدرو یہاں ہوتی تو وہ ان پر ضرور حملہ کرتی امبر کبھی یہی خیال تھا کہ کاؤ بدرو تیہ خانے میں نہیں ہے اس نے کہا تو پھر ہمیں تابوت کو کھولنا چاہیے ہو سکتا ہے اندر ناک بے ہوشی کی حالت میں پڑا ہو جولی سونگ نے گہری نظر تابوت پر ڈالی اور کہا ٹھیک ہم تابوت کھولتے ہیں امبر آگے بڑھا اس نے پتھر کی تابوت کے ڈھکن کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا جولی سونگ اس کے پاس ہی کھڑی تھوڑا سا جھکی ہوئی تھی امبر نے آہستہ سے ایک جھٹکہ دیا پتھر کی تابوت کا ڈھکنا کھول گیا تابوت کے اندر سے ہوا کا ایک تیز جھونکہ آندھی کی طرح بجلی کے کڑاکے کے ساتھ باہر کو نکلا اس آندھی کے کڑاکے والے جھونکے میں اتنی تیزی تھی کہ جولی سونگ کی ایک چیخ نکل گئی اور وہ پیچھے کو گری امبر اپنی جگہ پر اسی طرح کھڑا رہا جو ہی جولی سونگ پیچھے گری امبر نے لپک کر اسے اٹھا لیا مگر جولی سونگ کی عجیب حالت تھی اس کی آنکھیں بند تھی اور ہلک سے عجیب آوازیں نکل رہی تھی جیسے اس کے اندر کوئی جن بول رہا ہو امبر جولی سونگ کو اٹھا کر پیچھے لے گیا تابوت میں ممی کی لاش اسی طرح ہی لیٹی ہوئی تھی امبر جولی سونگ کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا مگر جولی سونگ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی اس کے گلے سے گڑ گڑا ہٹ کی آوازیں نکلنا بند ہو گئی تھی مگر وہ بے ہوش تھی امبر نے جولی سونگ کو وہیں چھوڑا اور تابوت میں جھانکر دیکھا تابوت میں سینکڑو برس پرانی ممی کی لاش ساکت پڑی تھی امبر کو شک تھا کہ بدرون نے جولی سونگ پر حملہ کیا ہوگا مگر تابوت میں ممی کی لاش خاموش تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں وہاں سے ناگ بھی سام کی شکل میں نظر نہیں آیا امبر نے جولی سونگ کو کاندے پر ڈالا اور تیہ کھانے کے شگاف سے کھسک کر دوسرے بڑے ہجرے میں آ گیا یہاں سے گزر کر وہ سیلیاں چڑھا اور احرام کے شگاف میں سے باہر سہرہ کی زرد چاندنی والی رات میں آ کر جولی سونگ کو تھنڈی ریت پر لٹا دیا جولی سونگ جولی سونگ میں ہوں امبر ہوش کرو مگر جولی سونگ بلکل بے ہوش تھی وہ ریت پر بے سدھ پڑی تھی امبر ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ جولی سونگ تابوت کے بجلی کے کڑاکے سے گش کھا گئی ہے اصل بات کا اسے علم نہیں تھا جولی سونگ کے حلق سے عجیب وگریب آوازیں نہیں نکل لئی تھی مگر وہ بے ہوش تھی امبر کو خیال آیا کہ اگر کہیں سے پانی مل جائے تو اس کے موپر چینٹیں مارے جائیں شاید وہ ہوش میں آ جائے امبر نے بے ہوش جولی سونگ کو اونٹ پر ڈالا احرام کے شگاف میں پتھر اسی طرح لگا دیا اور دوسرے اونٹ پر بیٹھ کر جولی سونگ کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور چاندری رات میں اس چشمے کی طرف چلا جو اس نے کارنک کے بودھ کھانے کے پاس خجوروں کے جھنڈ کے نیچے بہتے دیکھا تھا یہ چشمہ وہاں سے دو مل کے فاصلے پر تھا چشمے کا پانی رات میں ہلکی سی کل کل کی آواز کے ساتھ بے رہا تھا امبر نے جولی سونگ کو چشمے کے پاس لٹا دیا اور اس کے موپر پانی کے چینٹیں مارے لیکن جولی سونگ پر اس کا بھی کوئی اثر نہ ہوا امبر تھک کر بیٹھ گیا وہ پریشان تھا کہ جولی سونگ کو کیسے ہو چھائے گا اور اس پر کاؤ بدروں نے اثر ڈال دیا ہے تو وہ اثر کس طریقے سے ختم کیا جائے آخر اس نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے کارنک بودھ کھانے کے سیاہ فام پجاری سے مدد حاصل کرنی چاہیے اس زمانے کے بودھ کھانوں کے پجاری اور کاہن حکیم بھی ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس بیماروں کے علاج کے واسطے دوائیں بھی ہوا کرتی تھی اس نے سوچا کہ وہ پجاری کو اصل بات تو بتائے گا نہیں بس یہی کہے گا کہ اس کی بہن چشمے پر پانی پینے گئی تھی بے ہوش ہو کر گر پڑی امبر نے بے ہوش جولی سونگ کے سر کو بڑے آرام سے ایک پتھر پر رکھ دیا اور خود پجاری کی گار والی کوٹھری کی طرف چل پڑا پجاری کی کوٹھری وہاں سے چند قدم ہی دور تھی امبر ابھی جولی سونگ سے دو قدم دور ہی ہوا تھا کہ اچانک جولی سونگ نے اپنی آنکھیں کھول دی اس کے پیٹ سے عجیب سی پھونکاروں کی آوازیں آنے لگی اور جولی سونگ کے چہرے پر ایک ڈراؤنی مسکراہت آ گئی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور مردوں جیسی بھاری آواز میں بولی آ جاؤ باہر آ جاؤ جولی سونگ کی آواز آدمیوں کی طرح بھاری ہو گئی تھی وہ اپنے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھرنے لگی اچانک اس کے پیٹ میں ایک جگہ سے کھال میں سوراک ہو گیا اور ایک کالی سامپ نے اپنی گردن باہر نکالی سامپ سی مردوں جیسی آواز میں کہا جاؤ تمہارا شکار وہ سامنے جا رہا ہے اس پر حملہ کر کے واپس آ جاؤ کالی سامپ جولی سونگ کے پیٹ میں سے نکلا اور جس طرف امبر گیا تھا اس کے پیچھے تیزی سے رنگنے لگا امبر کارنک کے بودھ خانے کے پتھریلے فرش پر پہنچا ہی تھا کہ کالی سامپ نے اچھل کر اس کی گردن پر ڈس دیا امبر نے سامپ کو دیکھا تو بلکل نہ گھبر آیا مگر اس پر سامپ کا کیا اثر ہو سکتا تھا مگر امبر کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ کالی سامپ کس قسم کا خوفناک سامپ اور اصل میں سامپ نہیں بلکہ کاؤ بدرو کا غلام ہے امبر نے سامپ کو پکڑنے کی کوشش کی مگر سامپ چھلانگ لگا کر فضا میں بلند ہوا اور غائب ہو گیا امبر نے سمجھا کہ شاید یہ اڑن سامپ ہوگا لیکن پھر کیا ہوا اس پر تو کسی سامپ کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے امبر نے کوئی خیال نہ کیا اور بدھ خانے کے پتھریلے فرش پر چلنے لگا پجاری کی کوٹھری ابھی دور تھی کہ امبر کو اپنے جسم میں آگ سی لگتی محسوس ہوئی پھر وہ فرش پر سے ایک فٹ اوپر اچھلا اور سل کے بل فرش پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا دوسری طرف جولی سامپ اسی طرح جشمے کے پاس لیٹی تھی ناک سامپ اس کے پاس آ گیا جولی سامپ نے مردان آواز میں پوچھا دستیا میرے دشمن کو کالے سامپ نے اپنا سر جھکا دیا جس کا مطلب تھا کہ ہاں میں امبر کو ڈاس آیا ہوں جولی سامپ نے کھلکا سا بھیانک کہہ کہا لگایا اور سامپ کو اشارہ کیا کالا سامپ اصل میں ناک ہی تھا مگر کاؤ بدرو کے تلسم کے اثر میں تھا اور کاؤ بدرو جولی سامپ کے جسم میں داخل ہو گئی تھی ناک سامپ اسی وقت جولی سامپ کے پیٹ میں چلا گیا جولی سامپ کے پیٹ کی کھال بلکل ٹھیک ہو کر آپس میں مل گئی اب سامپ جولی سامپ کے پیٹ میں تھا جولی سامپ اٹھ کر اس طرف چل پڑی جس طرف امبر گیا تھا اس نے دیکھا کہ امبر کارنگ کے بودھ کھانے کے فرش پر بے ہوچ پڑا ہے جولی سامپ نے امبر کو ہلایا اور کہا امبر بھائیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں جولی سامپ کی آواز اب عورت کی آواز ہو گئی تھی بدرو کی مردانہ آواز جولی سامپ کے جسم سے واپس چلی گئی تھی مگر اب وہ پہلے والی جولی سامپ نہیں تھی اب جولی سامپ کے جسم پر مکمل طور پر کاؤ بدرو نے قبضہ کر لیا تھا اور ناک سامپ اس کے پیٹ میں تھا جس پر بھی کاؤ بدرو کے تلیسم کا شدید اثر تھا اب کاؤ بدرو جولی سامپ کی شکل بدل کر امبر ماریہ تھیو سامپ اور کیٹی سے بدل لینا چاہتی تھی کیونکہ کاؤ بدرو جانتی تھی کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کے ناک دیفتہ کو چھینے کی کوشش کریں گے اور ہمیشہ اس کے خلاف رہیں گے بدرو ان سب ساتھیوں اور دوستوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتی تھی جولی سامپ اور ناک پر تو اس نے قبضہ کر لیا تھا اب وہ ماریہ تھیو سامپ کیٹی اور امبر کو بھی ختم کرنے کا ارادہ کر چکی تھی بدرو جولی سامپ کا ہاتھ لگتے ہی امبر کو ہوش آ گیا وہ جلدی سے بولا جولی سامپ خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا میں بھی بے ہوش ہو گیا تھا بدرو جولی سامپ نے بھولپنی سے پوچھا میرے خدا تمہیں کس نے بے ہوش کر دیا تھا امبر نے آنکھیں ملتے ہوئی کہا ایک سامپ اڑتا ہوایا اس نے میری گردن پر ڈا سور میں بے ہوش ہو گیا حالکہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا مگر نہ جانیے کیسا سامپ تھا کہ میں ایک دم بے ہوش ہو گیا بدرو جولی سامپ نے کہا خدا کا شکر ہے امبر بھائیہ کہ تم ہوش میں آ گئی مگر تمہارے ساتھ ہوا کیا تھا بس مجھے اتنا یاد ہے کہ تم نے بدروک آؤ کا تابوت کھولا پھر میرے موہ پر تیز ہوا کا تھپڑ لگا اور میں بے ہوش ہو گئی امبر کہنے لگا بلکل ایسے ہی ہوا تھا ہوا کے ساتھ بجلی کا کڑاکہ بھی پیدا ہوا تھا تم بے ہوش ہو گئی میں پریشان ہو گیا تابوت میں سیوائے ممی کی لاش کے اور کچھ نہیں تھا چنانچہ میں نے تمہیں اٹھایا اور باہر لے آیا تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا میں تمہیں چشمے پر لے آیا تمہارے موہ پر پانی کا چھینٹا مارا مگر تمہیں ہوش ہی نہیں آ رہا تھا اب میں پجاری سے کوئی دوائی لینے جا رہا تھا کہ مجھے سانپ نے ڈس دیا اور میں بے ہوش ہو گیا بدرو جولی سانگ بڑے گوھر سے امبر کو تکرے ہی تھی امبر نے بدرو جولی سانگ کی طرف دیکھا اور پوچھا تو مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو بدرو جولی سانگ جلی سے سنبھل گئی اور چہرے کو اداس کر کے بولی امبر بھائیہ مجھے بس یہی گام ہے کہ ہم ناک بھائی کو کاؤ بدرو کے قبضے سے ابھی تک آزاد نہیں کرا سکے امبر بولا جولی سانگ ہم ناک کی تلاش میں ہی یہاں آئے ہیں مگر ممی کے تابوت میں بھی ہمیں ناک نہیں ملا اب سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیونکہ کاؤ بدرو کا بھی کوئی نشان نہیں مل سکا بدرو جولی سانگ کی یاد داشت ساری موجود تھی اگرچہ اس پر کاؤ بدرو نے قبضہ جمع رکھا تھا اس کے دل میں کاؤ بدرو نے خیال ڈالا جولی سانگ کہنے لگی امبر کیوں نہ پدم سانگ سے ایک بار پھر مشورہ کیا جائے ہو سکتا ہے پدم سانگ ہمیں ناک اور ماریہ کے بارے میں کوئی سراغ بتا دے امبر بولا اگر تم چاہتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو ویسے پدم سانگ نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اسے ماریہ کا کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہے بدرو جولی سانگ نے کہا کوشش کرنے میں کیا حرص ہے امبر نے کوئی اتراز نہ کیا اسے کیا خبر تھی کہ جولی سانگ اصل میں اس کی بہن جولی سانگ نہیں بلکہ بدرو جولی سانگ ہے جس پر کاؤ بدرو کا قبضہ ہے اور جس کے پیٹ میں ناک سانگ کی شکل میں موجود ہے پدم سانگ کی قبر وہاں سے زیادہ دور نہیں تھی وہاں لال چٹانوں کے گار میں تھی کھوپڑی پر ہاتھ رکھ کر کہا پدم سانگ مجھے ناک اور ماریہ کے بارے میں بتاؤ کہ وہ اس وقت کہاں ہیں پدم سانگ نے کوئی جواب نہ دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بدرو جولی سانگ نے جان بوجھ کر پدم سانگ کی کھوپڑی پر اپنی انگلی نہیں رکھی تھی بلکہ انگلی کھوپڑی سے دو انچ اوپر ہی رہنے دی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پدم سانگ بتا دے گا کہ ناک تو جولی سانگ کے پیٹ میں ہے اور یہ امبر بھی سن لے گا چنانچہ بدرو جولی سانگ نے پدم سانگ کی کھوپڑی کے ساتھ اپنی انگلی لگائے بغیر اس سے سوال کیا تھا ظاہر ہے انگلی پدم سانگ کی کھوپڑی سے مس نہیں ہو رہی تھی وہ کیسے جواب دیتا امبر نے کہا پدم سانگ کی آواز کیوں نہیں آ رہی جولی سانگ بدرو جولی سانگ نے کہا شھ وہ جواب دے رہا ہے مگر سرگوشے میں بات کر رہا ہے اس کی سرگوشیاں صرف میں ہی سن سکتی ہوں بدرو جولی سانگ یوں ہی اداکاری کرتے ہوئے سر ہلانے لگی جیسے پدم سانگ کی آواز سن رہی ہو پھر قبر سے ہاتھ باہر نکالی اور امبر سے کہا امبر پدم سانگ نے یہ بات بڑی رازداری کے ساتھ مجھے بتائی ہے وہ کسی دوسری کو یہ بات نہیں بتانا چاہتا تھا اس لئے اس کی آواز تم نہیں سن سکے امبر نے بیتابی سے پوچھا اس نے ناگ ماری کے بارے میں کیا کچھ بتایا بدرو جولی سانگ نے کہا پدم سانگ نے کہا ہے کہ ناگ اس وقت اسی پرانے احرام میں ممی کی تابوت میں موجود ہے جہاں سے ہم لوگ ابھی ابھی واپس آئے ہیں امبر بھولا تو پھر جلدی چلو ہم ابھی پرانے احرام میں جا کر ناگ کو وہاں سے لی آتی ہیں بدرو جولی سانگ بڑی خوش ہوئی وہ امبر کو اب اسی احرام میں لے جانا چاہتی تھی یہی کاؤ بدرو کا مقصد تھا بدرو جولی سانگ اور امبر پرانے احرام کی طرف چل پڑے کاؤ بدرو کو ماریا اور تھیو سانگ اور کیٹی کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں چنانچہ بدرو جولی سانگ نے امبر سے چلتے چلتے پھوچھا امبر تمہارے خیال میں تھیو سانگ اور کیٹی اس وقت کہاں ہوں گے امبر نے مسکرا کر کہا جولی سانگ کیا تم نہیں جانتی کہ تھیو سانگ اور کیٹی کو ہم لاہور کے ہلٹن ہوتل میں چھوڑائے تھے وہ اس وقت سن انیس سو نواسی اسوی کے زمانے کے لاہور میں موجود ہیں کاؤ بدرو کو یہی معلومات چاہیے تھیں بدرو جولی نے آہ بھر کر کہا کاش وہ بھی اس وقت ہمارے پاس ہوتے امبر بولا ناگ مل جائے تو ہم واپس تھیو سانگ اور کیٹی کے پاس جانے کی کوشش کریں گے یوں ہم سارے دوست ایک بار پھر اکٹھے ہو جائیں گے بدرو جولی سانگ نے دل میں کہا اب اکٹھے سفر کرنے کو بھول جاؤ امبر تم اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے قیدی اور میرے غلام بن کر رہو گے اوپر سے بدرو جولی سانگ بولی کیوں نہیں پہلے ہم ناگ بھئیے کو چل کر اپنے ساتھ لے لیں بدرو جولی سانگ اور امبر پرانے احرام کا راستہ جانتے تھے وہ احرام کے اندر تیہ کھانے میں آ گئے مامی کا تابوت اسی طرح کھلا پڑا تھا بدرو جولی سانگ اور امبر نے تابوت میں جھان کر دیکھا امبر بولا جولی سانگ ناگ تو یہاں نہیں ہے کہیں پدم سانگ نے ہمیں گلت نہیں بتا دیا بدرو جولی سانگ بولی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم یہاں بیٹھو میں دوسری کوٹھری میں جا کر ناگ کو ڈھونتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ امبر اپنی دوست جولی سانگ پر شک کرتا وہ وہیں تابوت کے پاس بیٹھ گیا بدرو جولی سانگ جلدی سے دوسری کوٹھری میں چلی گئی وہاں جاتے ہی وہ لیٹ گئی اور اس نے اپنے پیٹ پر پسنیوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر ذرا دبایا تو اس کے پیٹ میں پسنیوں کے پاس خال میں سوراک پیدا ہو گیا اور پھر ناگ سانگ نے اپنی گردن باہر نکالی بدرو جولی سانگ نے جو اصل میں کاؤ بدرو ہی تھی دھیمی مگر بھاری مردان آواز میں ناگ سانگ کو حکم دیا تابوت والی کوٹھری میں جاؤ اور امبر کو ڈس دو ناگ سانگ بدرو جولی سانگ کے پیٹھ سے نکل کر تابوت والی کوٹھری کی طرف چل پڑا امبر ناگ کے خیال میں سار جھکائے خاموش بیٹھا تھا کہ ناگ سانگ کاو بدرو کے تلسم کے زور سے رینگتا ہوا اس کے پیچھے آ گیا امبر کو کچھ بتانا چلا ناگ سانگ نے اچھل کر امبر کی گردن میں ڈس دیا امبر نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو ناگ نہائی تیزی سے رینگ کر دوسری کوٹھری کی طرف بھاگ گیا امبر کو اپنی جسم میں شدید گرمی محسوس ہوئی اس نے جھولی سانگ کو آواز دی جھولی سانگ ایک سانپ اس کے بعد امبر کی آواز نہ نکل سکی اور وہ گش کھا کر گر پڑا ناگ سانپ واپس بدرو جھولی سانگ کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ اس نے امبر کو ڈس دیا ہے بدرو جھولی سانگ کی مردان آواز اوپری شاپاش اب میرے پیٹ میں جا کر آرام کرو ناگ سانپ جھولی سانگ کے پیٹ میں پسنیوں کے نیچے والے سوراک سے اندر داخل ہو گیا اس کے ساتھ ہی بدرو جھولی سانگ کے پیٹ کی کھال آپس میں مل گئی بدرو جھولی سانگ تیز تیز قدموں سے چلتی تابوت والی کوٹھی میں آئی دیکھا کہ امبر بے ہوش پڑا ہے بدرو جھولی سانگ کے اندر سے کاؤ بدرو نکل کر سامنے آگئی اس کا چہرہ انتہائی ٹرونہ تھا سر کے بال بکھرے ہوئے تھے آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھیں اس کے چار بازو تھے اور پاؤں الٹے تھے کاؤ بدرو نے جھولی سانگ سے کہا شاہ باش تم نے میرا حکم مانا تم ہمیشہ کے لئے میرے ساتھ رہو گی بدرو جھولی سانگ بولی عظیب کاؤ بدرو میں تیری غلام ہوں کاؤ بدرو نے امبر کی گردن پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا امبر کا جسم کاؤ بدرو کا ہاتھ لگتے ہی پتھر کا ہو گیا کاؤ بدرو نے امبر کو اٹھا کر تابوت میں بند کر دیا اور ایک بھیانک چیپ ماری اور جھولی سانگ سے کہا میں تمہارے اندر آ رہی ہوں اب ہم تھیو سانگ اور کیٹی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لئے سن انیس سو نواسی کے لاہور جا رہی ہیں یہ کہہ کر کاؤ بدرو جھولی سانگ کے جسم میں داخل ہو گئی بدرو جھولی سانگ نے ایک جھر جھری سی لی اور مردان آواز میں بولی ہم لاہور جائیں گے اور ایک بھیانک کہہ کہا لگایا اس کے ساتھ ہی بدرو جھولی سانگ دیوار کی طرف بڑھ ہی وہاں ایک ممی کا خالی تابوت دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا بدرو جھولی سانگ اس تابوت میں داخل ہو گئی تابوت میں داخل ہوتے ہی تابوت کے اندر سے دھوہ نکلنے لگا اور بدرو جھولی سانگ اس سیاہ دھوہ میں غائب ہو گئی وہ اچانک لاہور شہر کے ہوتل ہلٹن کے باہر باغ میں ظاہر ہو گئی تھی اس نے چانوں طرف دیکھا شام کی سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی بدرو جھولی سانگ کو تلسم کے ذریعے پتہ چل گیا تھا کہ تھیو سانگ اور کیٹی پہلی منزل کے کمرے میں رہ رہے ہیں مگر اسے ان دونوں کی خوشبو نہیں آ رہی تھی اسی طرح اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھیو سانگ اور کیٹی کو بھی بدرو جھولی سانگ کی خوشبو نہیں آ رہی تھی جھولی سانگ کے جسم پر کاؤ بدرو نے قبضہ کر رکھا تھا اور ناگ بھی سام کی شکل میں اس کے پیٹ میں تھا بدرو جھولی سانگ تیز دیز چلتی تھیو سانگ اور کیٹی کمرے کے باہر آ گئی اس نے گھنٹی دی تھیو سانگ نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے جھولی سانگ کو دیکھ کر خوشی سے چلایا کیٹی دیکھو جھولی سانگ آئی ہے کیٹی بھی بھاگ کر دروازے میں آ گئی جھولی سانگ کو اس نے گلے سے لگا لی اور بولی خدا کا شکر ہے جھولی سانگ کے تم آ گئیں وہ بدرو جھولی سانگ کو کمرے میں لے آئے تھیو سانگ نے پوچھا حیرانی کی بات ہے جھولی سانگ کہ ہمیں تمہاری خوشبو نہیں آئی بدرو جولی سونگ نے نکلی آ بھر کر کہا تھیو سونگ بھائی تمہیں کیا پتا کہ مجھ پر کیا گزری بس کسی طرح سے جان بچا کر آ گئی ہوں مجھ پر ایک کاہن نے جادو کر دیا تھا یہ اسی کا اثر ہے کہ میرے جسم سے خوشبو نہیں نکل رہی کیٹی نے پوچھا تم کہاں سے آ رہی ہو ناغ اور امبر کہاں ہیں بدرو جولی سونگ نے ایک من گھڑت کہانی ان کو سنا دی اور کہا امبر اور ناگ اس وقت چار ہزار برس پیچھے کے زمانے میں ایک احرام کے اندر موجود ہیں اگر ہم اس زمانے میں پہنچ جائیں تو ان سے ملاقات کر سکتے ہیں تھیو سونگ بولا یہی تو مشکل ہے کہ ہم اپنی مرضی سے پرانے زمانے میں نہیں پہنچ سکتے بدرو جولی سونگ نے کہا مگر اس بار ایسا ہو سکتا ہے کیٹی نے تاجب سے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا بدرو جولی سونگ یعنی کاؤ بدرو سارا انتظام کر کے اور سوچ سمجھ کر اس زمانے میں تھیو سونگ اور کیٹی کے پاس آئی تھی کہنے لگی میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے وہ طریقہ معلوم ہے جس پر عمل کر کے ہم چار ہزار سال پرانے زمانے میں پہنچ سکتے ہیں تھیو سونگ بولا مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے جولی سونگ وہ کونسا طریقہ ہے ہمیں بھی بتاؤ بدرو جولی سونگ نے کہا ہمیں یہاں کسی ہسپتال کے مردہ کھانے میں کسی ایسی لاش کے پاس جانا ہوگا جس کا تازہ تازہ پوسٹ مارٹم ہوا ہو کیٹی نے حیرانی سے پوچھا تازہ تازہ پوسٹ مارٹم والی کٹھی پھٹی لاش کو تم کیا کروگی بدرو جولی سونگ مسکرائی کہنے لگی یہ میں تمہیں وہاں چل کر بتاؤں گی تم پہلے یہ معلوم کرو کہ ہسپتال میں کسی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے تھیو سونگ بولا یہ کونسے مشکل بات ہے یہاں کے ہسپتالوں میں تو روز ہی کسی نہ کسی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے بدرو جولی سونگ بولی بس ٹھیک ہے تم کسی ایک لاش کا پتہ کر کے آؤ تھیو سونگ اسی وقت شہر کے ایک ہسپتال کے طرف چلا گیا اس کے چانے کے بعد کیٹی نے بدرو جولی سونگ سے کہا جولی سونگ تم پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہو کیا بات ہے پہلے تو تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا بدرو جولی سونگ کے پیٹ میں ناگ سامپ خلچل مچانے لگا بدرو جولی سونگ نے کہا کیٹی تمہیں کیا معلوم اس بار مجھ پر بڑی سخت مصیبت پڑ گئی تھی بس یوں سمجھ لو کہ زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا میں کسی نہ کسی طرح اس زمانے میں تمہارے پاس آ گئی ہوں جو علم مجھ پر کیا گیا تھا اس کی وجہ سے میں کمزور لگتی ہوں اور اسی کے وجہ سے پرانے زمانے سے یہاں آئی ہوں اور اسی علم کے اثر کی وجہ سے میں تم دونوں کو پرانے زمانے میں امبر اور ناگ کے پاس لے جاؤں گی پھر ماریا کو بھی وہاں تلاش کریں گے دونوں باتیں کرتی رہی کیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ ہوا کہ وہ جس جولی سونگ سے باتیں کر رہی ہے وہ اصل میں کاؤ بدرو ہے اور اس کے پیٹ میں تلسم زیادہ ناگ سام بن کر رہ رہا ہے تھوڑی دیر بعد تھیو سونگ واپس آ گیا کہنے لگا یہاں قریب یہ ایک بڑا ہسپتال ہے اس کے مردہ کھانے میں ایک ایسی لاش پڑی ہے جس کا ایک گھنٹے پہلے آپریشن ہوا ہے میں لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہ لاوارس لاش ہے اور مردہ کھانے میں پڑی ہے بدرو جولی سونگ کا دل خوش ہو گیا اس نے کہا بس بالکل ٹھیک ہے اب ہم امبر اور ناگ کے پاس جائیں گے تھیو سونگ یہ سب کچھ بڑا عجیب سا لگ رہا تھا اس نے کہا مگر جولی سونگ ماریا ہمیں کہاں ملے گی بدرو جولی سونگ بولی وہ بھی مل جائے گی تم فکر کیوں کرتے ہو جب امبر اور ناگ ہمیں مل جائیں گے تو ماریا بھی مل جائے گی تھیو سونگ نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی کیٹی بولی تھیو سونگ اس طرح سے کم از کم ہم امبر ناگ سے تو مل لیں گے پھر ماریا کو بھی ڈھونڈ لیں گے بدرو جولی سونگ نے فوراں کہا اسی لئے تو میں آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں اچانک بدرو جولی سونگ کے پیٹ میں ناگ سامنے زیادہ حلچل مچا دی وہ شاید باہر آنے کو بیتاب ہو رہا تھا بدرو جولی سونگ نے اپنے پیٹ کو ہاتھوں سے دبایا کیٹی نے پوچھا خیریت ہے جولی سونگ بدرو جولی سونگ بولی ذرا پیٹ میں درد ہونے لگا ہے میں ابھی آتی ہوں اور جولی سونگ باتروم میں گھس گئی اندر جاتے ہی بدرو جولی سونگ نے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بھاری آواز میں کہا خبردار جو اب اپنی جگہ سے حرکت کی نہیں تو تمہیں میدے کے اندر ہی ختم کر دوں گی ناک سام خاموش ہو گیا بدرو جولی سونگ باتروم کے باہر آتے ہی بولی یہ اس تلسم کا اثر ہے کیٹی کسی وقت میرے پیٹ میں دردس ہڑتا ہے پانی پیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے تھیو سونگ نے تشویش کے ساتھ کہا جولی سونگ اس کا تو علاج کرانا چاہیے یہ خطرناک بیماری ہے بدرو جولی سونگ نے ہنس کر کہا تھیو سونگ بھائی میں کہا مر جاؤں گی ہم تو مار ہی نہیں سکتے کیٹی نے پوچھا ہمیں ہسپتال کے مردہ خانے کب چلنا ہوگا جولی سونگ بدرو جولی سونگ کہنے لگی میرا خیال ہے کہ ہمیں رات کے اندھیر میں چلنا چاہیے کیونکہ اس وقت مردہ خانے میں کوئی نہیں ہوگا تھیو سونگ اور کیٹی خاموش رہے ویسے انہیں بدرو جولی سونگ کی حرکتیں کچھ اجنبی اجنبی سی لگ رہی تھیں پھر انہوں نے یہ سوچ کر اپنے آپ کو مطمئن کر دیا کہ جولی سونگ کوئی غیر نہیں ہے ان کی دوست اور ساتھی ہی ہے جب رات گہری ہوگی تو تھیو سونگ کیٹی اور بدرو جولی سونگ ہلٹن ہوتل سے ٹیکسی میں سوار ہو کر نکلے اور مردہ خانے کے باہر ٹیکسی سے اتر گئے یہاں چاروں طرف کوئی نہیں تھا مردہ خانے کا دروازہ بند تھا باہر ایک چھوٹا سبل بڑوشن تھا بدرو جولی سونگ خود دروازہ کھول سکتی تھی کیونکہ اس کے اندر کاؤ بدرو حلول کر چکی تھی مگر اس خیال سے کہ کیٹی اور تھیو سونگ کو شک نہ پڑ جائے اس نے تھیو سونگ سے کہا تھیو سونگ بھائی اپنی طاقت سے ذرا مردہ خانے کا دروازہ کھول دو تھیو سونگ آگے بڑھا اور اس نے ایک ہی جھٹکے سے تالہ توڑ ڈالا اور دروازہ کھول دیا بدرو جولی سونگ جلدی سے آگے بڑھے اور بولی تم لوگ اسی جگہ ٹھہرو میں مردہ خانے میں جا کر سب سے پہلے لاش کا معاینہ کروں گی نہیں تو ہو سکتا ہے میرا علم بیکار ہو جائے تھیو سونگ اور کیٹی کو کیا اطراز ہو سکتا تھا وہ باہر ہی رک گئے اور بدرو جولی سونگ مردہ خانے میں چلی گئی اس نے دروازہ بند کر دیا مردہ خانے کے سٹویچر پر ایک کٹی فٹی لاش پڑی تھی پوسٹ مارٹم کی وجہ سے لاش کا سر بھی کھلا تھا اور پیٹ بھی کھلا ہوا تھا بدرو جولی سونگ کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا وہ لاش کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور پسٹیوں کے نیچے ہاتھ رکھ کر کاؤ بدرو کی مردان آواز میں بولی ناغ میرے پیٹ سے نکل کر اس لاش کے پیٹ میں داخل ہو جا اسی لمحے ناغ سانپ بدرو جولی سونگ کے پیٹ سے نکلا تو لاش کے پھٹے ہوئے پیٹ میں داخل ہو گیا بدرو جولی سونگ نے ناغ سانپ سے کہا تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے ناغ سانپ نے آہستہ سے سر ہلایا سے کہا اندر آ جاؤ یہ لاش بالکل ٹھیک ہے اب میرے علم کا ضرور اثر ہو جائے گا اور ہم امبر اور ناغ کے پاس پہنچ جائیں گے تھیو سونگ اور کیٹی بھی لاش کے قریب آ گئے تھیو سونگ نے پوچھا مگر ہمیں کرنا کیا ہوگا جولی سونگ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا کہ تم یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو بدرو جولی سونگ نے مسکراتے ہوئے کہا تھیو سونگ بھائی یہ سب کچھ میں اس علم کے اثر کی وجہ سے کر رہی ہوں جو مجھ پر کیا گیا تھا اگر اس علم کا اثر ختم ہو گیا تو ہم پھر کبھی امبر اور ناغ کے پاس نہ پہنچ سکیں گے کیٹی نے کہا تو پھر خدا کے لیے جو کچھ کرنا ہے جلدی سے کرو بدرو جولی سونگ کو سب سے زیادہ فکر تھیو سونگ کی تھی وہ جانتی تھی کہ تھیو سونگ کے پاس ایک خفیہ خلائی طاقت ہے جس کی وجہ سے وہ کسی کو بھی انگلی لگا کر چھوٹا کر سکتا ہے بدرو جولی سونگ کو کیٹی کی زیادہ فکر نہیں تھی اس کو وہ خود سنبھال سکتی تھی چنانچہ بدرو جولی سونگ نے تھیو سونگ سے کہا تھیو سونگ بھائی اس لاش کے پیٹ میں ہاتھ رال کر اس کا دل باہر نکالو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ یہ کام تمہیں کر سکتی ہو تھیو سونگ مسکر آیا مگر دل تم بھی نکال سکتی ہو بدرو جولی سونگ بولی نہیں تھیو سونگ بھائی مجھے لاش کا دل نکالتے ہوئے ڈر لگتا ہے کیٹی نے پوچھا مگر لاش کے دل کا ہم کیا کریں گے بدرو جولی سونگ نے کہا مجھ پر علم ہوا تھا اس کے اثر کی وجہ سے میں اس لاش کے دل پر پھونک ماروں گی تم دونوں باری باری اس دل کو اپنی مٹھی میں لے کر دباؤ گے اس کے بعد ہم تینوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر آنکھیں بند کر دیں گے اور ایک سیکنڈ میں چار ہزار سال پرانے زمانے میں امبر اور ناک کے پاس پہنچ جائیں گے تھیو سونگ بولا یہ بات ہے تو میں ابھی لاش کا دل باہر نکالے دیتا ہوں یہ کہہ کر تھیو سونگ نے لاش کے سینے میں ہاتھ ڈالا ناک سام پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا جو ہی تھیو سونگ نے ہاتھ لاش کے دل پر ڈالا سام نے اسے ڈس دیا تھیو سونگ کو پہلی مرتبہ ایک شدید جھٹکہ لگا اور وہ پیچھے گر پڑا کیٹی نے حیرانی سے پوچھا کیا ہوا تھیو سونگ تھیو سونگ کو پسینہ آ گیا تھا کہنے لگا لاش کے اندر سام پ اس کے موں سے اس سے آگے کچھ نہ نکل سکا اور وہ بہوش ہو گیا کیٹی گھبر آ گئی بدرو جولی سونگ اسی لمحے کا انتظار کر رہی ہی تھی جو ہی کیٹی تھیو سونگ کو اٹھانے کے لئے جھوکی بدرو جولی سونگ نے کیٹی کو اپنے ساتھ لگا کر زور سے بھینچا کیٹی بھی بہوش ہو کر گر پڑی بدرو جولی سونگ نے مردانہ آواز میں ایک بھیانک کہکہ لگایا اور ناک سام کو حکم دیا بدرو جولی سونگ یعنی اصل کاؤ بدرو کا کام شروع ہو گیا تھا اس نے کٹی پھٹی لاش کے اندر ہاتھ رال کر اس کا دل نوج کر باہر نکال لیا پھر لاش کے دل کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اسپانچ کی طرح اس کا خون باری باری تھیو سونگ اور کیٹی پر نچوڑا لاش کے دل میں جو خون بچ گیا تھا وہ جم چکا تھا مگر بدرو جولی سونگ نے اتنی زور سے اسے دبایا کہ گاڑا خون دل سے نکل کر تھیو سونگ اور کیٹی کے اوپر گرا خون کے گرتے ہی تھیو سونگ اور کیٹی کے جسم تھر تھر کامپنے لگے بدرو جولی سونگ نے تھیو سونگ اور کیٹی کو ایک ہاتھ سے گردنوں پر سے دبوچ لیا اور مردانہ آواز میں پکار کر کہا کاؤ 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 میں آ رہی ہوں میری مدد کر مردہ کانے میں بجلی کا کڑاکا ہوا اور اس کے ساتھی بدرو جولی سونگ تھیو سونگ اور کیٹی وہاں سے غائب ہو گئے